دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں جیت حاصل کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایشیا کپ کے لیے افغانستانی کھلاڑیوں نے ٹیم کی انانسمنٹ ہونے کے تدکال کر دیا ہے بھارتی ٹیم کو دھمکی اور دیا ایسا بیان جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اور خون کھول اٹھے گا اور آخر کار ٹیم کا اعلان کرنے کے بعد افغانستانی کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کو لے کر کیا دھمکی برا بیان جاری کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ایند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہارتک پانڈیا محمد نبی اور آشد خان میں سے کون بہتر آل راؤنڈر ہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گا کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز جیت کر دورے کو سواب کر چکی ہے لیکن اب بھارتی ٹیم کے نگاہیں ایشیا کپ پر رہیں گی جہاں ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون کا اعلان ہو گیا ہے اور ایسے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ٹونمنٹ کا آگاز 28 اگست سے ہوگا جہاں پاکستان سے پہلا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن 27 اگست کو ایشیا کپ کا شبہ رمب ہو جائے گا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کے نگاہیں ایشیا کپ کو جیتنے کے لیے رہیں گی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے ایک اٹھکائی حیرت انگیز بدلاب دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی ساتھ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے علاوہ افغانستان کی ٹیم نے بھی سبی کو پریشان کر کے اپنا پردرشن سامنے رکھ دیا ہے اور اسی سلسلے میں افغانستان کی ٹیم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشیا کپ کے لیے بھارت کو دھمکی تک دے ڈالی جس میں افغانستان نے سروس ریشٹ اور پہلے نامی کھلاڑی محمد نبی نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کتنی بھی کوشش کر لے لیکن ایشیا کپ میں افغانستان کو وہ بلکل نہیں ہرا پائے گی اور کتنی بھی کوشش کرتے ہوئے پاکستان کو بھارت ہرا دے لیکن بھارت کی ٹیم کے پاس اتنا نینترن اور پرباب شالی کھلاڑی نہیں ہے کہ وہ افغانستانی جیسی پرتبہ شالی ٹیم کو ہرانے کا زوکم اٹھا سکے اور بھارتیہ ٹیم بھی جانتی ہے کہ افغانستان کے کھلاڑی جب جب کسی کے سامنے بہتر پردرشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بھارتیہ ٹیم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہی حضرت اللہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے کھلاڑی اتنے بھی پریتنے کر لیں لیکن افغانستان کے گیندبازوں کا توڑ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور بھارتیہ ٹیم تو ہمیشہ گیندبازوں کے سامنے پریشان دکھائی دیتی ہے اور بھارتیہ ٹیم کے گیارہ کھلاڑیوں میں سے پانچ اور چھے کھلاڑی صرف دباو کے قارن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے میں بھارتیہ ٹیم اور بھی زیادہ کمزور افغانستان کے سامنے نظر آئے گی اور بھارتیہ ٹیم پوری طریقے سے بیسٹ انڈیز کے چنگل میں بھس کر رہ جائے گی کیونکہ افغانستان کے کھلاڑی آئی پیل کھیلتے ہیں جس کا فائدہ بھارتیہ بھلے بازوں کی کمزوری کو پڑھ کر مل جائے گا اور بھارتیہ ٹیم کے طرف سے کسی بھی بھلے باز کے پاس افغانی پھر کی گیندبازوں کا توڑ نہیں ہے اور ایسے میں بھارت کو جیت ملنے مشکل ہے تو وہی راشد خان نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم ایشیا کب جیتنے کی پربل دامیدار مانی جا رہی ہے لیکن بھارتیہ ٹیم کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی ٹیم ہے پرنتو ایسا سوچ رہا ہے صرف بھارت کے کھلاڑیوں اور دگجوں کا ہے لیکن افغانستان کی ٹیم اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بیکار پردرشن کرتے ہوئے بھارت کے سامنے نداشم نظر آئے گی بلکہ بھارت کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلانے کا دمخپ افغانستان کے کھلاڑیوں میں ہے اور افغانی کھلاڑیوں کا تجربہ بھارتیہ سرزمی پر لگاتار بہتر طریقے سے ٹونمنٹ کھیل کر آیا ہے اور اسی کا فائدہ بھارتیہ ٹیم کے سامنے افغانستان کی ٹیم اٹھائے گی اور افغانستان کی ٹیم آئی پیل کے تجربے کے دم پر بھارتیہ بلے بازوں کو آؤٹ کرتے ہوئے انہیں ایشیا کپ میں پوری طرح ہرائے گی اور ایشیا کپ جیتنے کے لئے ان کا بھرپور پریاس کرتی ہوئی نظر آئے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم افغانستان سے ہار سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیجئے گا ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد